امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں علیہلتھرنہبڑکو کے نام سے میرے اپنی ویب سائٹ ہے اسی نام سے میرا فیس بک پیج بھی ہے مجھے وہاں پہ کمنٹ کر سکتے ہیں مجھے سسکرائب کر سکتے ہیں اور میرے یوٹیوب چینل مجھے لائک کریں مجھے شیئر کریں میری ویڈیوز کو سسکرائب کریں میری چینل کو تاکہ میں آپ کو لیٹس سے لیٹس جو ویڈیوز آتی ہیں ان کی اپڈیٹ دے سکوں مجھے کئی بھائیوں نے جو ہے وہ بتایا کہ وہ نفس کے حوالے سے کافی پرشان ہے مجھے فیس بک پہ بھی جو ہے میرے پیج پہ بھی کافی جو ہے نا کمنٹس وغیرہ آ رہے ہیں ریپلائے وغیرہ آ رہے ہیں تو میں جو ہے وہ ایک تو یہ بات کنا چاہتا ہوں کہ میری کچھ ٹائمنگ ایسی ہے کہ میں جو ہے ٹونٹی فور آور کے اندر کسی بھی ٹائم جو ہے فیس بک پہ آن لین ہوتا ہوں تو کوشش تو میری یہ ہوتی ہے کہ تقریباً اپروکسی میٹی میرا جو ٹائم ہوتا یہ نائٹ کہ ہی ہوتا ہے نائٹ سے مراد یہ ہے کہ ایٹ سے تین کے درمیان درمیان تو اس میں جو ہے میں آن لین بیٹھا ہوتا ہوں تو ریپلائے وغیرہ میں کر دیتا ہوں باقی جو ریپلائے وغیرہ ہوتے ہیں وہ میسیجز وغیرہ پڑھ کے تو انہوں کے ریپلائے پھر بھی کر دیتا ہوں ایسا کوئی مسئلہ نہیں اور دوسرا یہ ہے کہ میں جو ہے آج آپ کے سامنے ایک نہایت بہترین جو ہے ٹپ لے کہہ ہوں ایسا جو ہے نسکالی کہہ ہوں کہ آپ لوگوں کو اس سے ایک سو تس پرسن جو ہے ایکوریڈ جو ہے نا مسئلہ آپ کا دور ہو جائے گا مجھے کافی لوگوں نے بتا ہے کہ وہ ہینڈ پریکٹس کرتے ہیں ان کی جو نفس ہے اس کی رگیں ڈیڈ ہو چکی ہیں رکٹ پینس ہے ان کے اور کافی رکشن ہے ٹیڑا پان ہے ٹھیک ہے اس طرح سے کافی مجھے کمنٹس جو ہے وہ آرہے ہیں میرے میلز پر آرہے ہیں کافی منڈو سے مجھے بتایا جا رہا ہے تو میں نے آپ کو کچھ دیل بتایا تھا اس کے بعد میں نے کچھ آپ کو سفو بتایا تھا اور کافی چیزیں سٹیپ بے سٹیپ کس طرح سے آپ اس پر ورکنگ کرسکتے ہیں تو میں آج آپ کے سامنے ایک ایسی ویڈیو لے کر رہوں کہ اوئل جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ یعنیز کرنا ہے تو اس سے پہلے آپ نے ایک پچ بنا لینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اوئل یعنیز کرنا سٹارٹ کرنا ہے اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مالش کرنے کا طریقہ تو اس میں یہ ہے کہ میں آپ کو جو ہے آج ٹھکور کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے نفس کی پیلٹ ٹھکور کرنے اور اس کے بعد آپ اس کی مالش کریں تاکہ آپ کی جو مردار رگیں ہیں ڈیڈ رگیں جن کو ہم بولتے ہیں جو مر چکی ہیں ڈیمیج ہو چکی ہیں ہینڈ پریکٹس کی وجہ سے تو وہ جو ہے آپ کی دوبارہ سے ورکنگ مانا شروع ہو جائے اور جب آپ اس کے اوپر کوئی بھی اویل یا تلہ یا کچھ بھی آپ اس کے اوپر اپلائے کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں کہ آپ جب بھی کوئی ورک کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو گراؤنڈ ایک بنانا پڑتا ہے اس کے لیے پیچ بنانے پڑتی ہے جیسے آپ پلیئرز اب کھیلتے ہیں تو اس سے پہلے پیچ بنائی جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے گراؤنڈ بنائی جاتا ہے کھیلنے کے لیے نہ کہ آپ دیکھیں کہ وہ ڈیسٹ جو ہے وہ کھیلنا شروع کر دیں گے ٹھیک ہے اسی طرح ہی ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے بیماری کو ریکور کرنے کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کو انسٹنٹلی یا میجیکلی جو ہے آپ کو آرام دے دیں اس میں جو حکمت ہے اس میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ لیکن آپ کو پروپرلی جو ہے ایڈوانٹیج مل جاتا ہے تو میری کوشش ہی ہوتے کہ انشاءاللہ آپ کو وہی نسکہ جالا کے دوں کیونکہ جس میں آپ کو 110% فائدہ ہو آج جو میں آپ کو ٹھکور بتائیں لگا ہوں یہ ٹھکور ایسی ٹھکور ہے کہ جب آپ نفس کے اوپر ورکنگ کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو 110% کا فائدہ ہوگا اب میں آپ کو اس میں جو چیزیں درکار ہیں جو انگریڈینٹس آپ کے ہیں وہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں کہ آپ کو اس میں کیا کیا چیزیں درکار ہوں گی آپ نے جو ہے بیڑ کا دول لے لینا ہے بیڑ کا دول تقریباً آپ نے آدھا کلو یا کلو جتنا بھی آپ کو ملیے کوشش کیجئے کم سے کم آدھا کلو آپ کو دودھ ملے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے جو ہے ململ کا کپڑا لے لینا ہے صاف ململ کا کپڑا جو آپ کسی بھی دکان سے پینٹ میں دکان سے آپ بائے کر سکتے ہیں کچھ بھی آپ کو مل جاتا ہے سفید ململ کا کپڑا اور اس کے بعد آپ نے جو ہے سون لے لینا ہے سون جو ہے آپ کی جو جنجر ہوتی ہے ڈرائی جنجر کو بولا جاتا ہے سون آپ کسی بھی پنسار سے اس کو ایزلی بائی کر سکتے ہیں اتنی جو ہے وہ ریئر چیز نہیں ہے بہت کومن سی چیز ہے سون آپ کسی بھی پنسار کے پاس جائیں گے کہ سون دے دیں تو آپ کو سون کو دے دے گا کیا آپ نے کیا کرنا ہے کہ تقریباً آپ نے کچھ پاؤ سون جو ہے لے لینی ہے اور اس کو اپنے پورڈر فون میں پیس لینا ہے جب آپ اس سون کو پیس لیں گے تو آپ اس کا جو ہے پورڈر فون جب بنا لے گے تو اس میں جڑے ہوتی ہیں دیکھیں آپ جب آپ ادرک کو جب وہ کٹتے ہیں تو اس کے اندرے سے جڑے نکلتی ہیں تو جہاں ہی بات یہ ڈرائی ادرک ہے جنجر ہے تو جب وہ اس کو پیس لیں گے جو جڑے نکلیں گے آپ نے اس کو نکال کے سیڈ پر رکھ لینا ہے اور اس کا پورا پورڈر فون جو ہے آپ نے اس سیڈ پر کر لینا ہے آپ نے کرنا کہ ہے کہ آپ نے جو بیڑے کا دودھ اس میں پہلے اچھی طرح سے ابال لینا ہے تھیک ہے دщо دفعہ آپ نے اس کا دودھ رکھ کے اُبال لینا ہے اور اس کے بعد آنچ کو افراد ہلکا کر لینا ہے تاکہ جو دودھ ہے وہ گرم رہے تاکہ تھنڈا نہ ہو آپ نے کرنا کہہ جو آپ نے درائی جنجر لی تھی جو آپ نے سونڈ لی تھی سونڈ کو آپ نے پوٹلی میں بھر لینا ہے جو آپ کے پاس ململ کا کپڑا ہے اس میں آپ نے ڈال لینا ہے اور ایک پوٹلی نما شیپ اس کی بنا لینا ہے اور اس کو جو ہے آپ نے دودھ کے اندر رکھ دینا ہے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے جب آپ اس کو دس سے پندرہ منٹ کے رکھیں گے تو اس کے بعد جو ہے آپ کی جو سونڈ ہے وہ اچھی طرح سے جو ہے وہ ہیٹ اپ ہو جائی گرم ہو جائی اس کے بعد آپ نے اس کو نکال لینا ہے اور اس کو جو ہے آپ نے دو سے چار منٹ کے لیے سیٹ پر رکھ دینا ہے تاکہ جو پوٹلی ہے آپ کی وہ زیادہ گرم نہ ہو تاکہ آپ کا نفس کو جو ہے نقصان نہ ہو جلے نا آپ کا نفس تو اس کے بعد آپ نے پورے نفس کی جو ہے کیپ چھوڑ کے پورے نفس کی اس کے بعد تیسٹیکلز کی آپ نے جو ہے وہ ٹکور کرنی اس کے بعد جہاں پہ آپ کی انڈر شیف ہوتی ہے جہاں بھی آپ کے بال ہوتے ہیں وہ آپ نے ساف کر لینا وہاں پہ بھی آپ ٹکور کرنی ہے آپ نے بولس کے نیچے ٹیسٹیکل کے نیچے بھی جو ہے ٹکور کرنی ہے پروپرلی آپ نے جو ہے تقریباں جو ہے ہم سے کم آدھے سے پونہ گنٹہ آپ نے اس کی ٹکور کرنی ہے آپ نے دونوں پورٹلی کو یوز کرنا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے جو ہے جب اس کی ٹکور کر لینے ہے آپ نے ٹکور کا طریقہ میں آپ کو بتا دیے کس noodle آپ نے بنائی ہے ایک پوٹلی آپ نے رات کو یوز کرنی ہے اور دوسری پوٹلی جب آپ صبح اٹھے ہیں تو اس جب آپ نے یوز کرنی ہے جب آپ پوٹلی یوز کر لیں تو تو جو آپ پوٹلی یوز کر لیں جب آپ تکور کر لیں جب آپ تقریبا 35 منٹ تک آپ نکال لینی ہے اور اس کو اپنے نفس کے اوپر آپ نے اپنے north کے اوپر چھوڑ کے جس طرح بتاتا ہوں کہ آپ چھوڑ کے آپ نے پورے نفس کے اوپر جو ہے اس کو لیپ کر لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ اس کے اوپر بینڈیج کر لیں یا جو آپ کے بعد مرمل کا صاف کپڑا ہے اس کو اس کے اوپر بان لیں اور اس کے بعد جو ہے آپ سو جائیں اسی طرح صبح جب آپ اٹھیں تو آپ نے کرنا کہ پہلے نیم گرم پانی سے جو ہے اس کو دولینا ہے نفس کو پھر اس کی تھوڑی تکور کر لینا ہے اور اس کے بعد دوبارہ سے جو دوسری پوٹ لی یا اس کو جو ہے آپ نے اپلائی کرنا ہے اور اسی طرح سے جس طرح جس طرح آپ نے رات کو کیا تھا صرف اگر آپ اس کو ständ کرسکتے ہیں اگر آپ اس کو جو ہے سونڈ اس کو اگر آپ باندھ سکتے ہیں دوبارہ سے تو اگر آپ کو مسئلہ آنا ہو اس طرح کیا آ after working نہ ہو جہاں پے آپ کو مسئلہ مساہل پیش із چیز کو ساتے ہیں تو آپ اس کو اس طرح کریں اگر آپ باندھ سکتے ہیں تو علم گولڈ ہے اگر آپ نے بھی بانس کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جسٹ اس کی اسی طرح ہی تیس سے پینتالیس میں ٹھکور کرنی ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے انڈر ویر پہلنے تاکہ آپ کو ہوا نہ رگے تاکہ جو آپ نے ٹھکور کی ہے اسے آپ کی رگوں میں جو ہے خون دھوڑنا شروع ہو جائے اور کوشش کی جائے گا اس دوران آپ کی نفس کے اوپر کسی طرح سے پانی یا ہوا تھنڈی ہوا کچھ ایسی چیز نہ ہے کیونکہ جب آپ اس کی ورکنگ کر رہے ہیں تو وہ پھر رہیں جب آپ اس کو کرتے ہیں تو وہ آہ کھلنے کی بجائے پھر ان میں اکڑاو پیدا ہو جاتا ہے تو کوشش کیجئے گا کہ آپ انڈر ویر پہلی یوز کریں اس دوران تاکہ آپ کا جو ہے وہ نفس جب آپ اس کی ٹھکور کریں تو وہ گرم رہے کم سے کم آدھا پونہ گھنڈا تو وہ گرم رہے اس کے بعد جیسے مرضی جو ہے وہ آپ کریں کوئی ایسا مجھتا نہیں ہے ٹھک ہے یہ جو ٹھکور ہے یہ جب آپ کریں گے انشاءاللہ کم سے کم یہ آپ نے ایک سے جو ہے نا ایک ویک سے لے کر پندرہ دنوں تک آپ نے ایک کرنی ہے کیونکہ اس دوران جو ہے یہ آپ کی جتنی بھی مردار رگیں ہیں وہ سلوری سلوری جو ہے ورکنگ کرنا شروع ہو جائیں گی اور اس کے بعد جب آپ میرے بتائے ہوئے جو تیل ہیں انڈے کے زردی کا تیل ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں گارلک اوئل بتائے اور بھی کافی اوئلز جو ہے میں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ تو جب آپ کی وہ کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو جو ہے ایک سو تس پرسنٹس میں فائدہ ہوگا کیونکہ یہ ٹھکور جو ہے یہ آپ کے پچھ کا کام کرے گی اور اس کے بعد جب آپ اس کے اوپر سٹارٹ کریں گے ورکنگ کرنا جب آپ مالش فقط کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ہنڈر پرسنٹ جو ہے فائدہ ہوگا اسی طرح جو ہے ارک پینس کے لیے میں نے ایک پروڈکٹ جو ہے جو ہے تلاش کی تھی کافی پروڈکٹ جو ہے وہ جو ہے جو اسٹم سیل ہو رہی ہے مارکیٹ میں تو میں نے ویڈیو اس کی بنا کے ڈال دی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بائی کرنا چاہتا تو بائی کر سکتے ہیں میری ویب سائٹ کے اوپر ساری ڈیٹیل موجود ہیں علی ہیلتن راب ڈوٹ کوم کے نام سے جو ویری ویب سائٹ ہے اس کے اوپر اور اگر آپ بائی کرنا چاہتے تو اس کا سیمپل طریقہ ہے کہ آپ مجھے کونٹیکٹ اس کے فارم میں یا میری جو ایمیل ہے اس کے اوپر آپ میل کریں یا فیس بوک پیج پہ مجھے جو ہے ریپلائی کریں تو پیمنٹ کا طریقہ میں نے وہاں لکھا ہوا ہے کہ بینک وائر میں آپ جو ہے پیمنٹ مجھے سینڈ کریں گے تو انشاءاللہ جو بھی آپ کو چیز چاہیے ہوگی وہ آپ کو مل جائے گی بہ آسانی مجھے نیکس ٹیم تک کی ویڈیو اجازت دیں خدا حافظ